اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو تم میں کوئی آدمی اگر ایک مد ایک سونے اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے ایک مد جو ایک مد یہ سمجھیں کہ ایک ہتیلی میں جو لے کر صدقہ کردی کر صحابہ نے ان کے ایک مد جو کے برابر تمہارا اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے سونا یعنی کانٹیٹی کی اہت پہاڑ کے برابر تقریباً سولہ کلومیٹر کے دائرے میں پہلا ہوا ہے وہ اور کالیٹی کیا ہے سونا خرچ کر لے اہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی نے اگر ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے نا تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے یعنی چار سو پانسو کرام جو اگر انہوں نے خرچ کی تم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہم نے صحابہ کو کہاں سے پہچانا ہم نے صحابہ کو قرآن کی نایتوں سے پہچانا ہے ہم نے صحابہ کو ہی حدیثوں سے پہچانا ہے ہم نے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا ہم نے صحابہ کو قرآن سے پہچانا سنت سے پہچانا ہے صحابہ کو تاریخ سے نہیں پہچانا ہے قرآن و سنت نے ان کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کی جب گواہی لے دی تو ہمارا کام ہے اس پر ایمان لے آنا اب ہم تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے ان کے بارے میں کسی رائے کے قائم کرنے کی پابند نہیں رہ گئے جب صاحب اللہ نے کہہ دیا وہ پاکیزہ لوگ ہیں ان کے ظاہر اور باطن کی اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی ان کی عدالت ان کی امانت ان کی صداقت ان کی سچائی پر اللہ اس کے رسول نے مہر لگا دی جب اللہ اس کے رسول نے مہر لگا دی تو اب ہمارے پاس صرف ایمان لانے کا آپشن بچائیں اب جب ہم ایمان لے ان کی عدالت اور صداقت پر پھر ہم تاریخ میں کیا ہوا ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے بھئی ٹھیک ہے وہ انسان تھے ہم صاحبہ کو معصوم نہیں کہتے انسان تھے وہ ان میں اختلافات ہوئے بعض مرتبہ اختلافات اس نتیجے پہ پہنچے جنگے بھی ہو گئیں لیکن ہم ان کی تاریخ پڑھ کر کہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی مہرے پاس گنجائش نہیں کیونکہ ہم تو ایمان لے ہیں ان کی عدالت اور صداقت پر تو جب اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی دے دی اب ہم تاریخ پڑھ کر کے ان کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کریں گی کہ تاریخ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے تاریخ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہے تبری نہیں یہ لکھا ہے ابن کسیر نے نہیں نہیں بھائی بس ختم رائے رکھنے کی کنجائش نہیں بچی اب تو بس ایمان لانے کا راستہ بچ ہے ایمان لانا ہے جب انہوں نے اللہ نے کہی دیا کہ وہ پاکیزہ دل والے ختم یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں نا جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں پتا تو ہم تاریخ پڑھ کر کے ان کے بارے میں رائے قائم کریں گے جب اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی دے دی اب راستہ بند ہے اب رائے رکھنے کی کوئی انجاز بچی نہیں اب ہم تاریخ پڑھ کے ان کے بارے میں رائے نہیں قائم کریں گے قرآن و سنت پر ایمان لائیں گے ان کے بارے میں قرآن و سنت میں جو بات بتائیں گے ان پر ایمان لائیں گے تاریخ میں جو اپنا حصہ ہے اس لئے ہمارے ہاں سٹینڈرڈ جو اہل سنت کا موقعیف ہے وہ کیا ہے صحابہ کے بارے میں جو بھی ہوا اس کے بارے میں ہم خاموش رہے ہیں ہم کو نہیں پتا بس ہم اتنا کہتے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جن کی عدالت صداقت امانت اور سچائی کی گوائی اللہ تعالیٰ نے دی دی جب اللہ اس کے رسول نے مہر لگا دی اب ہمارے پاس رائے قائم کرنے کے لئے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں بچا جن کو اللہ نے عادل اور سچا مان لیا اب ہمارے پاس ان کے بارے میں اس کے برخلاف رائے رکھنے کے لئے کوئی راستہ ہی نہیں بچا جو اللہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے جب اس نے ان کی عدالت پر مہر لگا دی اب ہم کونوں تھے ان پر تفسرہ کرنے والے ہم ان کے بارے میں رائے دیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو عادل اور سچا قرار دے دی اب ہمارے پاس رائے دینے کا آپشن ہی نہیں بچا ہے تو کتنا ہی بےوقف ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد تاریخ کی کتاب پڑھ کر کے صحابہ کے بارے میں کو جائے قائم کرے بھائی صحابہ پر رائے نہیں صحابہ پر ایمان صحابہ پر رائے نہیں ہے صحابہ پر ایمان ہے ایمان ان کی عدالت پر ایمان ان کی صداقت پر کیونکہ ان کی عدالت سے دین کی عدالت جڑی ہے ان کی صداقت سے دین کی صداقت جڑی ہے ان کی امانت و صداقت پر اگر سوال یا نشان کھڑا کر دیا گیا تو وہ پورا دین جو ان سے روایت کیا گیا وہ پورا کا پورا دین مشکوک ہو جائے گا اس لئے صحابہ کی عدالت پر تان وہ کرتا ہے جس کے لئے دین قابلے قابل نہیں جس کو اس دین کو مشکوک بنانا ہے وہ پہلی کوشش ہی کرتا ہے کہ صحابہ کو مشکوک بنا دو کیونکہ صحابہ اس دین کے پہلے راوی ہیں اگر ان کو مشکوک قرار دے گیا تو یہ پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے یہ سوال کے دائرے میں آ جاتا ہے اس لئے صحابہ کی عدالت کو ایس ہی چیز نہیں جس پر آج چودہ سو سال بعد کوئی تاریک کی کتابے اٹھا کر کے تفسرہ کرے گا صحابہ کی عدالت اس کی گواہی اللہ نے دے دی اب یہ گنجائش نہیں Batman اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق پر وڑا فرم